جانزیو خان صاحب نے ہمیں ایک ویڈیو دی ہے آج ان کا تھرمس جو تھا وہ جس طرح الٹا کے اس میں سے کیبا گرائیا گیا اور ان کا کلیم ہے کہ اسے تھوڑا بھی گیا یہ ذکرین پر ذرا ویڈیو دیکھ لیں ایک دفعہ آپ سکرین پر ویڈیو ابھی دیکھ رہے تھے یہ کون ہے بندہ یہ شاہ صاحب کے نام سے مشہور ہے شاہ صاحب یہ کون ہے سر آپ ٹھیک ہیں خرید یہ کون ہے یہ سر ہمارے سکیورٹی سپروائزر ہے صبح کی شفٹ پر یہ ایک کلیم آپ نے سنے سارے یہ کیا چل رہے ہیں میں ابھی آئے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں ان کو کیا ہے ان کا کیا پروبلم ہے کمپلینٹ کے لیے ایکشن لینے کی بجائے کمپلینٹ کے خلاف ایکشن لیتے ہیں یہ ریت ہے میں امید رکھوں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا دوسرا سر یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ فیملیز کی کمپلینٹ آئی تھی کہ یہاں پہ جی کچھ کعوے والے میں بھی یہ نہ ہوں کہ وہ نشاور چیز جو ہے وہ پلا کے ہم سے لوٹ مار جو ہے نا وہ کی جاتی ہے ایک دو دفع کمپلینٹ تھانے میں بھی گئی ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سی سکتی کی ہے وہ جو آپ کے چنہ چاٹوالا بیٹھا ہے وہ کیوں بیٹھا ہے پھر سر ایسی ہے کیونکہ یہ سارے غریب اور آپ کو پتا ہے ابھی چنہ چاٹوالا بھی بیٹھا ہوئے سر بلکل ہوگا وہ کہتا ہے میں ہزار پر ٹھیکیدار کو دیتا ہوں ابھی میں آپ کے بات کروا دیتا ہوں اچھا آپ دیکھیں نا میری بات گزاری چیز ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کچھ پلانا پھلونا ہے تو وہ اوپن ایر تو نہیں بیچے گا کچھ یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی سیکیورٹی ہے اسے آپ سکروٹنی کر کے اندر آنے کی اجازتیاں کریں پھر ٹھیک ہے سب دیکھ لیتے ہیں ان کا کیا ہے ابھی انہوں نے بتایا ہے ابھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں اس کا جو بھی معاملہ اور اس کو حل کرتے ہیں کل سے آنے جانے نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے میڈیا کو بلا لیا آپ تمہارے لئے بہت وزنی ہوگی ہے کہ تم نے کیوں اس کو بلا دیا جتنے بھی لڑکے تھے سیکیورٹی والے باہر کہ تمہارے لئے ابھی وزنی ہوگی آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے تمہارے روزی خراب جگہ لیکن روزی دینے والا اللہ ہے روزی ہمیں اللہ دے گا ہم باہر بھی بیچ دیں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں روزی دیں گے لیکن وہ بول رہا تھا کہ ہم آپ کو اندر آئے ابھی نہیں آنے دیں گے سلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا زفار خان خان صاحب کس علاقے سے آپ کوئٹا تو کیسہ لاہور میں کیسا جا رہے ہیں اردو چھیک جا رہے ہیں کام کام اچھا جا رہے ہیں کام اچھا کام اچھا تو پیسے لیے کسی نے کس نے وہ وحید وہ وحید کے اوپر وحید کے ساتھ اوقافی در کڑا ہو وحید کے ساتھ جو ساتھی ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو اردو نہیں آتی تو یہ کہہ رہے وحید کے ساتھ جتنے لڑکے اس کو وہ بھی پیسے لیتے ہیں وحید بھی لیتے ہیں اور اس طرح اور لوگ بھی ہے لیکن ابھی تک ہمارے فاس نہیں آئے کہ ہمیں پیسہ دے دو جس نے پکڑ لیا اس کو دیتا ہوں بس دوسرا بندہ آتا ہے اوپر سے وہ بولتے ہیں ہمیں بھی دے دو تو ہم بولتے ہیں ہم نے وحید کو دیے شاہ صاحب کو دیے دوسرا بولتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمیں بھی سو دے دو اس طرح سے چار ہم سات سو کماتے دن میں چار سو یہ لوگ لیتے تین سو ہم ادھر گھر لے کے جاتے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کوئی پیسے دونی لیتے ہیں لیتے ہیں کون لیتے ہیں میرا بیٹا کتنے دیئے ہیں روزانہ سو سور پہ سر یہ آپ دیکھیں آپ یہ سن رہیں آپ تین شہادتیں ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں میرے ساتھ کیا نام پورا کیا ہے عبدالحادی آپ پڑھتے ہیں عبدالحادی سکول ادھر پڑھتا ہے سکول جاتے ہیں ساتھ کیا بیچتے ہیں اور روز کا سو سور پہ دینا پڑتے ہیں کس کو دیتے ہیں شہنشاہ میرا ترموز پکڑ گیا گزار کریا گیا ترموز ٹوٹا ہو گیا امروزہ اس کریا گیا اور شہنشاہ نے ترموز توڑ دیا اسے شہنشاہ کون ہے شہنشاہ نوام سکن ہے یہ چشمہ لگا یہ نوام سکن ہے نیا موٹسکن لیا اس نے ادھر ہی ہوتا ہے ملازم ہے ابھی ادھر ترموز میرا اسے پکڑ گیا ابھی ہے ادھر شہنشاہ دکھا سکتے ہو شہنشاہ کدھر ہے یہ نوام سکن ہے شہنشاہ یہ امروزہ کہا ہے وہ پکڑ گیا اندھر ترموز یہ گزاری ہے کب 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 توڑا کل توڑا آج توڑا آج توڑا آج توڑا کتنے بجے یہ تین بجے تین دو بجے میرا ترموز خطر یہ توار راتزولو سمک پدو گیٹ پندرہ وقتو رانین وطولو دلت رانین وطولو دی گیٹ والو مگن رابطے کھول یہ مکتا نپر پسار دو دو سور پی راکا موسیقی 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 ادھر کتنا دیا ہوگا تیس میں سے ادھر کم از کم پانچ ہزار دیا ہوگا تو اس کا اپنا خرچ اپنا ایکسپینسز بھی ہوتا ہے نا تو یہ بندہ کتنا کمائے گا سات پانچ بجے نکلتا ہے شام چیز سات بجے تک یہ اپنا مزدوری کرتا ہے اور یہ لوگ آکے زبردستی سے پیسے لیتے ہیں یار گورنمنٹ نے نہیں تو وہ انڈوں والا نہیں مانا انڈوں والا نہیں مانا ہوگا تو مجھ سے نہیں لیتے انڈے والے بس بچا ہے وہ کیسے بچ گیا شکر ادا کر رہا ہے انڈوں والا نہیں بیگتا ہے زیادہ شاہیم کو آتا ہے کوئی جنگلے کے اوپر آتا ہے کوئی کیا کرتا ہے لیکن زیادہ چائے والوں کو تنگ کرتا ہے اس کو پتے کہ چائے والے دندہ زیادہ انڈوں میں کچھ بھی نہیں بچے گا دو تین بندے ہوں گے کہاں کہاں سے پکڑیں گے آپ کی کتنی کمائی ایک دن کی سر ایک دن کی ہماری سچ بھولو تو 800 کمائی ہے اس سے اوپر نہیں ہوگی جب اوپر ہوگی 900 900 میں آپ کا کتنا 900 میں آپ کا کتنا 900 دفیر کا کانا 100 رات کو کانا 100 کبھی کانا بھی نہیں کھا تھے 300 ہو گیا باقی بچا 500 بچا 50 سلنڈر کا گیس کا آپ کے پاس 400 بچا میں نے 900 کمائی تھا 1000 تک سے اوپر بیتا ہے 1100 کل کتنے دیئے یہاں کا 300 خرچہ نکال دیئے تو ادھر دیئے کتنے کل 300 300 320 3320 نہیںllie Dieu تو ادھر دیئے کنے دیئے والتچوش یوی ویڈیو یوی شاہ صاحب یوی شاہ صاحب گرایا جو سے چاہ گرایا لیفت خوش خور��는 جانت ترماز چود نہیں توڑا ہے ترماز بھی توڑا ہے اس کا نام کیا ہے شاہ صاحب ہے مشہور شاہ صاحب نے کو پیسے لیے کبھی آپ سے پیسی نہیں لیے ترمز چوٹے ہوگی دونوں ترماز سے چاہی بھی گرائی کم از کم سات چی سو خرچہ ہو بھی تھا اور سات میں ترماز بھی ٹوٹا یار اس نے کون سا ظلم کی ہے یہ کون سا زہر چرسپورڈر بیچتا ہے یہاں پہ جب بولتا ہے کسی ایک واقعہ ہوا تھا منار پاکستان میں لیکن ہر بندہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا یہ کون سا چرسپ یہ تو جب گیٹ پہ اندر ہوتے ہیں یہ خود ایک دو کپ پیتے ہیں ان کے سامنے پھر اندر آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیوں ایسا کرے گا یہ تو بیچارہ گرچہ اس کا کوئی کمانے والا ہوگا یعنی واحد کمانے والا یہ بندہ گر میں اکیلہ اس کا ایک بھائی ہے بس اور یہ لوگ زبردیسی سے دو تین سو روپے لیتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے آگے آئیں سارے آ جائیں سارے آگے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھنے تو آگے سار کو اگزیکٹ پتہ چلے کہ معاملات جو ہیں وہ ہیں کیا تو یہ کتنے دن آپ کو ہو گئے پارک میں آتے ہوگے ہمارے چودہ دن ہو گئے چودہ دن چودہ دن میں سے بس جتنا کمائے آدھا ادھر دے دیا چودہ دنوں میں سارا ادھر دے دیا آج میں مجبور ہوگے اببہ کا علاج کیسے کروا ہوگے بھائی یہ بچہ کون ہے کیا حالیں آپ کے ہیں یہ کیا پی رہے ہیں آپ کہاں سے لیا ہے کتنے میں ملا ہے میں نے پندر اربے کا لیا ہے پندر اربے کہاں بھائی گئے وہ گیا وہ کیمرہ دیکھ کے چلے گئے ہیں ادھر کچھ فیملیز ہیں شاید دودھر گئی ہیں تو آپ ریگولر کعوہ کو پیتے ہیں آتے رہتے ہیں پارک میں کتنی دیر بعد آئے ہیں دوبارہ میں آتے گیر میں ہفتے بعد ہوں کتنے کا کعوے کا آپ کپ دیتے ہیں خان صاحب کدھر گئے یہاں پہ ١یس کا بھی ہم کپ دیتے کسی کو دس کا بھی دیتے کسی کو پریمے بھی دیتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں پریمے بھی دیتے ہیں ہاں جو غریب لوگ ہوتے ان کو پریمے بھی دیتے ہیں معنی نہیں کرتے Sex لیکن اس میں ہم کتنا کمائیں گے سات بجے نکلتے رات دس بجے ہم جاتے کمرے پہ دس بجے کے بعد ہم پھر بارہ بجے جو ہے نا اپنا سیٹنگ وغیرہ کرتے چینی وغیرہ لے کے آتے پھر ایک بجا ہم سوتے پھر صبح اسے طرح اور ان کے لئے کمائی کرتا ہوں یہ ٹوٹل اتوار والے دن تیس پچیس بندے ہوتے تو ہم پیسہ کماتے ان کو دیتا ہے پیسہ کماتے ان کو دیتا ہے بس ان کا کام چلتا ہے اور ہم تو رشوت تو نہیں دیتے کوئی بولے گا کہ رشوت دیتے آپ لوگ اس لئے نہیں مجبوری سے لیتے آج میں نے نہیں دیا اس لئے ترماز بھی ٹوٹل دے چاہے بگی رہا ہے اگر میں دے تھا کچھ نہیں بولتا تھا ہس رہا تھا آگے سے کہہ رہا تھا کہ آج پیسہ نہیں دیا تو بس انہیں پتہ ہے پیسے دیتے ہیں آپ سر ویڈیو میں نے نہیں بنائی صرف آج بھی ویڈیو میں نے بنائی کیونکہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں مجھے ڈل لگتا ہے کہ ایسا نہ اس کو پتا چاہیے وہ ویڈیو میں بول رہے تھے کہ آپ کو تو اندر رانہ نہیں دینا چاہیے نہیں ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ کل سے ہم آپ کو بند کریں گے سارے کاوے والا کوئی بھی نہیں آئے گا جس میں جتنا زور جنگلہ پھلانکے آتے ہیں جی سر جنگلہ پھلانکے آتے ہیں میں کلمہ پڑھ لوں گا میں کبھی جنگلہ پھلانکے نہیں آگا جی سر کسی کو دیکھا میں نے نہیں ہے اگر دیکھ لیں ہے بلکل بتا دوں گا میں دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ جنگلہ پھلانکے آئیں گے اگر آپ مطلب اسکیوٹی کو کراوس کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہ یہی کریں گے اگر آپ لوگ کے پاس کسی کے پاس پروف ہے میرے پاس تو پروف ہے اگر کسی کے پاس پروف ہے جنگلہ میں نے پھار کر کے آیا ہوں بلکل مجھے جتنا بھی جرمانہ کر دیں جرمانہ کر دیں میں نہیں آؤں گا جنگلہ پھلانکے آئے ہوں گا سر ویڈیو کی بھی بات نہیں کرو گا کسی نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس نے جنگلہ پھلانکے آئے ہوں سٹاپ والے تو بہت گھومتے ہیں پیسے کے لیے تو آتے ہیں ٹائم پہ اسے کبھی دیکھا نہیں ہے جنگلہ پھلانکے آئے ہوں تو میرے پاس تو شکر ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جنگلہ پھلانکے آئے ہوں تو آپ تو مطلب غصے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں کہ آئے وہ توڑ پھڑ تو پھر ہی ہوتی پیسہ کے پیچھے تو رہی نہ ہوتی اگر آپ پیسے دیتے رہتے ہیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک رہتا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو کو شہر ہے سر یہی لوگ جو پانچ چار کب پلاتا ہوں وہ خوشی سے بولتا ہے اندر جانے دو کی کوئی بولتا ہے خوش کعوہ لے کے آؤ سبس پتی لے کے آؤ یار خان صاحب ہم اندر جانے دیں گے کوئی بولے گا یار ہمیں کال کرے یہ نمبر دیئے ہے کہ ایک بندے نے واقعہ دتا اور بے کہ ہمیں پھر پانچ کرنا اندر بھی جب آتے ہیں کوئی مطلب کیفے والا ہوگا کوئی سیکیریٹی والا آتا ہے یہ ساتھ میں یار ہماری ڈیوٹی ختم گیا کعوہ پلاؤ یار کوئی بھی نہیں بولے گا ہاں میرا نمبر سیف کر لو جب کوئی شاہ ساب کوئی تنگ کرے گا آپ سے مفت کعوہ پھی لیتے ہیں اس طرح ہوں سارے کرتے ہیں اس طرح وہی باندہ جو میں نے آپ کو دکھایا نہیں نہیں سر نہیں سر تو شریب ہے شریب لگ رہا ہے ابھی بھی کہہ رہا ہے جریب لگ رہے ہیں کہہ نہیں نا جریب ہیں سر آپ تو بڑے لوگ آپ ادھر ہی بیٹھتے ہیں آپ تو نہ میں نے کبھی دیکھا ہے آپ کو باہر لیکن جو چوٹے ملازم ہیں آپ سیکیریٹی والا آتا ہے یہ بتائیں آپ لوگوں پہ الزام یہ لگا کہ کعوے میں کچھ ملا کہ لوٹ نہ لیں کسی کو سر و ڈاکٹر کے مطابق ہو کہہ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم ایک بندے نے کعوے پیئے یہ نشہ ہو گیا ہے لیکن جب آپ گیٹ میں اندر آتے ہیں تو ہم تین کب خود پیتے ہیں الگ ترماز نہیں وہی ترماز سے ہم پیتے ہیں ان کے سامنے کین کا یقین آج ہے کہ یار ایسا نہ ہو کوئی گھڑ بڑھو اس میں ہم آج بھی انتنی اندر جانے دیں تو میں نے بولے تین کب پی لیا ایک کے بجائے میں نے بولا آپ اندر جانے دیں یار زخیر ہے تو میں بھی مر جاؤں گا ساتھ میں یار کون ایسا کرتے ہیں ایک مچھلی سارا تالا آپ گندہ کرتے ہیں لیکن یہ سارے اسی کرے گا یار اس کو دیکھ یہ بچے بھی ایسا کرے گا ہاں یہ تو باہر بھی ہو سکتا ہے پائپ سٹار اٹل میں بھی ہو سکتا ہے چھوٹے اٹل میں بھی ہو سکتا ہے دودھ میں کچھ ملا دیا ہاں باہی کے پاس پیسہ ہے موبائل ہے چین لے کوئی ویٹر کو بولے کہ اس سے چین لے ہاں چانہ چارٹ میں بھی ہوتا ہے اس طرح دو بندے اس سے بھی مر گئے تھے ایک بندہ انڈے سے بھی مر گئے تھا تین بندے اس چائے سے بھی مر گئے تھے یار کیسا جھوٹی ہے کیا کر رہے ہیں ماف کر رہے ہیں لیکن کل سے ہم اندر نہیں جانے دیں گے ہم پھر کوشش کریں گے پھر بھی نہ ہو اثر ہم آپ کو بلالیں گے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ٹیکس ہے ہم دے دیں گے خوشش ہے پورے مہینے کے ایک ساتھ دیں گے کہ ہم اندر جانے دیں گے یہ گھر کا خرچ چلا کیا ہے اس میں والد بیمار ہے آپ کے ہاں والد صاحب یہ ابو یہ اور بھی سسٹر پڑھائی کرتے میں خود بی بی اے کر رہا ہوں فائنس اگاؤنٹ پشاور بینس کالی سے وہاں پہ اپنا پیس بھی بڑھتا ہے یہ ہی ہو کہ شاہ صاحب بولے گا تمہاں اپنے میڈیوال کو بلایا تھا یہ ہوئے وہ اپنا غصہ نکالے گا مجھ پر لیکن مسئلہ یہ ہل کرو کہ اس میں نشا ہوتا ہے مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بتاتا ہے پیسہ مانگتے ہیں تو پیسہ کا نام چینج کی ہو کرتا اس میں نشا ہے آپ کو جب پیسے نہیں آپ پوچھاتے تو آپ کا تھرمس توڑ جاتے ہیں کل یہ بات توازی کروں میڈیا کو کہ کل اگر صاحب بات کر لیں ہم بیٹھ جائیں گے ہمارا ایک میٹنگ ہو جائے گا خیر ہے ہم بھی غریب لوگ ہمارا بھی حق ہے تو اگر پیسہ مانگتے ہیں تو پیسہ دے دیں گا اگر یہ بولے کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے اس میں نشا ہوتا ہے کسٹرمر نشا ہوتا ہے تو ہم جب ایٹ پر اندر ہوتے ہیں ایک ایک بندے کے پاس ترماس ہوتا ہے ہم بیٹھ کے دو تین تین کپ پییں گے ان کے سامنے وہ ہی ترماس ہے پھر ہم اندر آنے دیں گے تلاشی لیں گے کوئی زخار وغیرہ تو نہیں ہے جیب میں لیکن شاہ صاحب وہی صاحب یہ سن کے اب کیسے ہمیں اندر جانے دیں گے ہم روز تو میڈیا اور کو نہیں بلا سکتے ایک بات سمجھ نہیں ہے اوہ بھی میں مجبور ہوں کہ میرا میڈیا اور بیٹا کچھ کہہ رہے ہیں شاہنشاہ نے میرا ترماس دوڑی اب یہ مجھے کس طریقے سے مل جائے گئی پیسہ غریب وہ بیچا رہا ہوں دو ہزار روپے یہ بتائیں جو آپ کے سیکیورٹی کے انچار جائیں وہ روکیں ان کا حق ہے کسی کا ترماس توڑنا ان کا رائٹ تو نہیں ہے نہیں بلکل ایسیز کی تو وہ نہیں ہے تو ان کو ترماس آپ دیں گے لیکن سر اس میں میں پھر یہی گزارش کروں گا کہ میرے خیال میں جو ریزن ہے کہ وہ ترماس ان کا کیوں توڑا گیا ہے بزہری بات ہے سر یہ اپنا وائیلیشن کی ہوگی وہ آتھرائزڈ ہے ترماس توڑنے کے نہیں آتھرائز تو نہیں ہے لیکن سر ان کو بھی اختیرات نہیں ہے کسی جنگلہ پھلانگ کے جنگلہ پھلانگنے کی سزا آپ کیسے یہ دے سکتے ہیں اس میں ہم دیکھیں گے مطلب سارے معاملات کی کوئی سیکیورٹی کا کوئی بھی ہے کسی کا تھرماس تو نہیں توڑ سکتا اگر یہ بارہ چودہ یا سترہ بندے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں آپ پارک میں کعوہ بیچنے کی اجازت دیں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ برائیب روکیں جو یہاں چل رہے ہیں اس پورے پروگرام کا مدہ ہے صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ برائیب جو چل رہے ہیں اس پارک میں جو رشوت ان سے لی جاری ہے اسے روکیں میں تو اس میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ رشوت دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں صرف اگر کوئی بندہ پیسے لے تا پھر ان کو روکے گا کیوں وہ پیسے کچھ چیز کے لے گا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریڈ بڑھانے کے لیے بھی تشدد کیے جاتے ہیں مختلف ہیلے بہانے بڑھتے جاتے ہیں یہ تو پتہ ہے آپ کو کلچر کا آپ بھی کہہ رہے ہیں لیکن اس میں صرف یہی ہے یہاں تو ریڈیاں اٹھوانے کے لیے چکریک لگتا ہے ریڈیاں اٹھوانے کے لیے تو اگر دن ریڈی والا بتاتا ہے کہ ریڈ سر بڑھ گیا تھا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے پاس رہتے ہیں باقی یہ ہے کہ ان کو ہم بیٹھ کے جی ہے نا جی ان کی بات سنتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں ان کی بھی سنتے ہیں آیا کہ معاملہ کہہ دیکھیں سر بلکل ہم اس میں نہیں ہے کہ ہماری جو یہاں پہ شہری ہماری جو فیملیز جہاں پہ آئیں اور یہ ملکاوے کے نام پہ یا کسی کے نام پہ نشاور چیز پھلا گے وہ بچارے اُلٹ اُلٹ پڑے ہو یا ان کا نقصان ہو تو یہ بھی تو بہت چکی ہوگا